یورپ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں کرونا وائرس سے مرنے والے لوگوں کو مخصوص لباس میں ڈال کر اجتماعی قبروں میں دفنایا جا رہا ہے بلکہ بعض جگہ سے تو ان لاشوں کو جلانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں ایسی صورتحال میں ان مرنے والوں کے غسل اور کفن و دفن کا شریح حکم کیا ہوگا دیکھیں میں نے جو کرونا سے لیٹڈ ٹونٹی کوسٹنز ریکارڈ کروائیں آپ یوٹیوب پر جا کے لکھیں ٹونٹی کوسٹنز اباؤٹ کرونا آلموسٹ اڑھائی گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ ساری نیٹی گریٹیز بھی کبر کی تھی پھر بھی چونکہ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو اڈریس کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاشوں کو جلانے والا مسئلہ عام دنوں میں بھی وہاں پر ہے ایون جو اسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں جیوز اور کریسٹنز جو قبروں میں بلیو کرتے ہیں کہ انسان کو قبر میں دفنانا چاہیے وہ بھی اپنے پیسے بچانے کی خاطر کیونکہ قبریں بڑی مہنگی ہیں تو وہ بھی اپنے مردوں کو جلوا لیتے ہیں ہندووں کی طرح اور اسی لئے آپ دیکھیں اکثر لاشیں بھی پاکستان آ رہی ہوتی ہیں اس میں ریزن ہوتی ہے باللہوں نے ایک وسیعت بھی کی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کوئی وسیعت کر دیں کہ میری لاش کو فلانجہ کا لے جانا ہے یہ وسیعت میں عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا آپ نے given circumstances میں دیکھنا ہے اگر وہاں کو قبرستان نزدیک پڑھ رہا ہے تو آپ وہاں دفنائیں اب یہاں پہ لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں قبریں یہاں ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی نہیں آتے اگرچہ یہ آنا ضروری نہیں ہے وہاں بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پہ آئے تو قبریں وہاں رکھا کریں جہاں پہ آپ خود ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میرا ابائی علاقہ وہاں ہے جہاں میں خود بھی دس سال بعد گزرے ہیں پیچھے قبروں کی کیر بھی نہیں ہو رہی ہوتی تو یہاں پہ مردوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہاں پہ آپ فورٹ کر سکتے ہیں پھر آپ یسیدی بات ہیں آپ فورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ قبر کی جگہ مہنگی ہے وہاں پہ یہ جناب انگلینڈ کے اندر بھی مجھے میرے بھائی نے بھی بتایا وہاں پہ بھی ایک نوجوان مسلمان کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا کی ورہ سے تو پھر اس کو جو غسل اور تدفین جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی وہ جراسیم ٹرانسفر ہوئے ہیں تو یہ اب چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے لہٰذا یہ صرف کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جن لوگوں نے وہ کنٹرول لباس پہنا ہو وہی اس کو غسل دیں اور اس کو دفنائیں اگر غسل دینے میں بھی کوئی تردد ہے تو صرف تیمم بھی کروا سکتے ہیں اگر تیمم کروانے میں بھی تردد ہے تو اس طرح بھی دفنے آ جا سکتے ہیں بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ جو لوگ شہید ہوتے تھے نبی الاسلام نے جنگوں میں بغیر جنازے کے بغیر کے غسل کے بھی ان کو دفنائے ہیں کٹسٹرافی کنڈیشن ہے یہ نہیں ہے کہ شہید کے لیے جو ہے وہ غسل کوئی نہیں ہے کئی احادیث میں آتا ہے کہ شہید کو غسل بھی دیا گیا جب ٹائم ہوگا تو دے لیں کہ ابھی یہ وبائی جو امراض پہلے میں یہ بھی تو ایک قسم کی کٹسٹرافی کنڈیشن ہے نا اور ویسے بھی ایک جنرل حدیث تو ہے تاہ ان کے بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں جو میں نے کرونا والے اپنی لیکچر میں بھی بتائی تھی اور کوسچن آسل سیشن میں کہ جو میری امت کا شخص اس میں مرتا ہے اہل ایمان میں سے وہ شہید اللہ کے حضور لکھا جائے گا تو اس طرح کی سیچویشن بن جائے تو ایسے بھی کر لیا جائے باقی جنازہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تو اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے بے شک وہ ایمبولیس کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کی میئت بس سامنے ہونا میئت کا ضروری ہے بس سامنے رکھیں اور آپ جنازہ پڑھنے اور اگر کسی کا رہ گیا وہ قبرستان بھی جا کے قبر پہ بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے بعد میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے غزوہ اہد کے شہدہ پہ آٹھ سال کے بعد جا کے اپنی وفاہ سے ایک مہینہ پہلے جا کے نوازہ جنازہ پڑھی تھی تو یہ رسک نہ لیں لوگ کو سمجھائیں جذباتی اپنی اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں جنازہ اب ہم آخری دیدار بھی نہیں کر سکے میرے بھائی لوگ ائر کریش میں مر جاتے ہیں ان کا آخری دیدار کون کرتا ہے اور آپ بھی ساتھ ہی مر جاتے ہیں تو آپ کا آخری دیدار کس نے کرنا تھا یہ جذباتی باتیں ہیں اب جو مر چکا اس کے لیے دعا مغفرت کریں اور جذباتی ڈاکٹرائن کی بجائے علمی ڈاکٹرائن کو فالو کریں یہ ویسے ہے ماننا مشکل احظہ رہا ہے اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ جذبات رکھے میں لیکن جب اللہ بیچ میں آتا ہے اللہ کے احکامات آتے ہیں پھر ان چیزوں کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے مسئبت میں نہ ڈالیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ جو ایک منگا گاؤں ہیں ہمارا کے پی میں وہاں ایک بندہ باہر سے آیا ہے بس وہ جس جس کو مل کے گیا ہے وہ ساروں کے ساتھ ہمارے اپنے جیلم شہر میں آپ دیکھیں کیونکہ یہ بواہ یہاں تو نہیں پوٹی کرونا کی یہ باہر سے آئی ہے نا اب جو لوگ باہر سے آئے ہیں کم از کم یہاں تو آ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں یہاں تو کئی لوگ کے ٹیسٹ آئے ہیں اس کے باوجود پوزیٹیو آئے ہیں پھر بھی جا کے رشتداروں کو ملنے دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بلکہ خود آ کے ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے ٹیسٹ کروائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہے اور جو لوگ جن کو بڑا یہ شوک ہوتا ہے نا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ملنے کا تو میرے حلاب ان کی طبیعت تو صاف ہوئی بھی اب نہیں ان کو کوئی جا کے ملنا ان میں بھی بڑا تقبر ہوتا ہے کہ مہنو ملنے کیوں نہیں آئے انتہاں لوگ باہر رہے پہلے باہر رہے پچھے پچھے پھرتے سے انہوں باہر رہے گا انہوں ڈڑتے جتے پھرتے رہے کتنے مہنو ملنے آگے پنجام آر دھوے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایک بندی کے لئے سے کتنے لوگوں کو مرض لگا ہے اور سب سے بڑی بات ہے آپ اپنے گھار والوں کے دشمن ہوئے میں ان کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ تو چلے کر رہے ہیں اپنے گھار والوں کے ساتھ بھی یہ دشمنی کر رہے ہیں تو یہ جیلم شیئر میں ہوا ہے کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طریقے سے اور یہ تو آپ کو پتا ہے ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے اس اعتبار سے تو یہ تیار کرنی چاہیے تو یہاں پہ بھی اگر کوئی ایسا مسنا ہے یہاں پہ بھی گورنمنٹ نے کہا کہ اپنے طور پر آپ نہیں دفنائیں گے گورنمنٹ کو انوال کریں گے لیکن باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ سختی ہے وہ تو لاشیں بھی حوالے نہیں کر رہے تو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز کو انشور کر لیں کہ وہ دفنائیں اس کو جلائیں نا اگر آپ کا اس پہ بھی زور نہیں چلتا تو پھر ظاہر ہے اس پہ آپ کو کوئی دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ ہے بندے کا وہ اس کی نہ تو وہ جلانے کی وجہ سے اس کی جنت ختم ہو جانی ہے نہ اس کو جنتی جو کفن ملنا ہے وہ ختم ہو جانا ہے اور نہ آپ کے کفن پنانے سے اس سے جنتی کفن مل جانا ہے یہ نہیں ہونا وہ اپنے عمال کے مطابقی اٹھایا جائے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے اپنا کرتہ عبداللہ بن عبی کو دیا تھا اپنا نواب دہن اس کے موں میں ٹپکیا تھا جنازہ پڑھایا ہے قبر پہ کھڑے ہوگے دعا کی سورہ توبہ کے اندر آیا کہ یہ کام آپ نے آندہ نہیں کرنا آپ ستر دفعہ بھی مفرد کریں گے یہ دعا کریں گے میں نہیں قبول کروں گا تو جو اللہ رسول کا باغی ہے نا اس کو ہماری دعاوں سے کفن پنانے سے گسل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہمارے دل کی تسلی ضرور ہو جاتی ہے پوری زندگی لوگ قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہیں ان کے میت کے اوپر لوگ سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس نے پوری زندگی میں اس قرآن کو نہیں کھول کے پڑھا جس کی میت کے اوپر تم اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے تو دھونس کے ساتھ اللہ سے بخش مانا چاہتے ہو انسان اپنے اوپر خود غور کر